بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نام دو ایا کا ناستہین اسلام علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزری ہوگی میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سب سے بڑی بریکی نیوز لے کر آپ کے حدمت میں آذر ہوں پاکستان کے لیے بڑی پوشکبری سامنے آگئی ہے وہ خبر آگئی ہے جس کا آپ سب کو بے سبری سے انتظار تھا وہ خبر کیا ہے وہ آگے چل کر ڈسکرس کرتا ہوں پاکستان کے لیے اچھی خوشکبریاں بھی آئی ہیں سامنے لیکن ایک بہت بری خبر بھی سامنے آئی ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ کو سناؤں گا تو پہلے ہم خوشکبری بھی جانب بڑھتے ہیں لیکن خوشکبریاں سنانے سے پہلے خبروں کی طرف چلنے سے پہلے آگے پہلے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی تک ظاہرش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پر ایک کیجئے گا سال اگرفکیشن میڈوز بھائی گا تاکہ جو آنے ورے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مسٹا کر سکیں خبر رمبر ایک کچھ شو ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے پاکستان کو آپ پیسے ملیں گے پاکستان میں جو پاکستان جو دیوالیاں ہونے جا رہا تھا جو کہ عمران صاحب کی قومت کو جب تبدیل کیا گیا تو تین چار مہینے کے جو فیصلے شباز شریف نے جو فیصلے اس ٹام فوراں فیصلے دینے تھے تین چار مہینے شباز شریف رکے رہے ناغورنل لگایا ناغورنل جو سٹیٹ پینک ہے اس کو اپائنٹ کیا باکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے دیکھتے رہے کہ ہمیں ریزائن کرنا جائے حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے تو اس رہاں شباز شریف نے جو چار مہینوں کا گیپ دیا اس وجہ سے پاکستان کے جو بینک کے ریزرف تھے جو سٹیٹ پینک کے ریزرف تھے وہ ون ڈیجٹ سے بھی کم آگئے تھے تو اب ہوا کچھ ہوں ہے کہ اب پاکستان کو آئی ایم ایف فالے پیسے دیں گے ہمیشہ کی طرح کس ملے گی ہمیشہ کی طرح ہمارے اوپر کرز بڑھے گا لیکن کیا کریں مشبوری ہے خیر اس کرز کے ملنے کے بعد اب کچھ اچھی کچھ خبریاں سامنے آنا شروعی ہیں جن میں سے پہلی کچھ خبری یہ ہے کہ آج آگست کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اگنا مہینہ ہے یعنی کہ سبتمبر شروع ہونے والا ہے تو یکن سبتمبر کو یا پندنہ سبتمبر کو پیٹرول کی پرائز نیچے جا رہی ہے پہلی خبر یہ دوسری خبر یہ کہ پیٹرول کی پرائز کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کی پرائز ہیں وہ بھی ڈیکریز ہو رہی ہیں ڈالر کی پرائز میں ڈیکریز ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈالر ہوگا ہمیں ڈالر لینا نہیں پڑے گا تو ہمارے جو سٹیٹ بینک کے ریزارٹز ہیں وہاں پر ڈالر پڑے ہوں گے تو اس وجہ سے ڈالر کم ہو جائے گا اس کے علاوہ حکومت نے کوئی لمحہ چوڑا کر رہا اثر انجام نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے ڈالر کی جو پرائز ہے وہ ڈالر ڈی ویلیویشن ہو رہا ہے روپیہ مستقم ہو رہا ہے روپیہ کی جو میلیو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ایسا کام نہیں ہو رہا ہم پیسے لے رہے ہیں پیسے ڈار رہے ہیں انٹرسٹ لگا رہے ہیں اور اس رقے کے ساتھ ہمارا نظام چل رہا ہے لیکن یہ شارٹ ٹرن ہے ہمیں لانگ ٹرن فیصلے کرنے پڑیں گے پاکستان کو ڈجیٹالائز کرنا پڑے گا یہ واقعی ضرورت ہے اور یہ حکومت واقع کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے حکومت کو تبدیل کیا عمران زب کی قومت کو تبدیل کیا لیکن اب ان کا کام بنتا ہے کہ وہ بقیادہ طور پر اس کے اوپر فیصلہ کریں اور پاکستان کو ڈجیٹالائز کریں اگلی قبر کی جارہ پڑتے ہیں وہ لوگ جو کہ سولر انرجی کو پسند کرتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ نو ازار میگا وارڈ سولر انرجی کے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے اب حکومت سولر انرجی کے اوپر کام کر رہی ہے اور سولر انرجی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کے اوپر لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پر سلمان شباز شریف اور ترکیہ جو ہیں ان کے درمیان سولر انرجی کا یہ جو بزنس شروع ہوا ہے سولر پینل کا جو بزنس شروع ہوا ہے تو یعنی کے خبریں کچھ ہوئے ہیں کہ کیا اثر ہے یہ کی جا رہی ہے گماند ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شباز شدیف صرف اپنے بیٹے کو فائدہ بجانے کے لیے یہ سولر کا سولر انرجی کا یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں اور یہ کام کب شروع ہوگا کیسے شروع ہوگا حکومت دیٹیل نہیں دی لیکن دیٹیل صرف اتنی ہی دی ہے کہ نو آزار میگا وارٹ سولر انرجی کے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ اب شروع ہوں گے پھر شباز شریف کے پاس ایک سال ہے ایک سال سے زیادہ سا وہ نکال نہیں سکتے ایک سال میں وہ اس منصوبے کے اوپر کیسے کام کریں گے یہ کوئی لیپ ٹاپ سکیم نہیں ہے کہ ادھر سے لیپ ٹاپ اٹھایا ادھر دے دیا یہ وہ والی سکیم نہیں ہے یہ سکیم ہے کہ منصوبہ لگانا ہے اب ایک جگہ ایک گھر کی میں امسال دے دیتا ہوں کہ ایک گھر میں اگر آپ سولر پینل لگا رہے ہو سکتا ہے جو مزدور آپ نے لگائے ہو جو الیکٹریشن آپ نے لگائے ہو وہ سولر پینل لگانے میں تین چار پانچ دن یا ہفتہ لگا دیں کیونکہ یہ پینلز ہوتے ہیں پورا سسٹم لگتا ہے یہ نہیں کہ اٹھایا اور لگا دیا نہیں پورا سسٹم ہوتا ہے اور پھر اس کو ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے تو میرے کے حال میں یہ منصوبہ جو ہے وہ دو سال سے پہلے یہ کمپلیڈی ہو سکتا اگر شروع ابھی سے کر دیں لیکن ابھی سلاب کے پرابیم سا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان دنوں یہ تمام تر چیزیں ہوگی لیکن اکومت نے خبر دیا ہے وہ خبر میں نے آپ تک کو چاہ دیا ہے اگلی حبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کال ایک بڑا فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی کا جو بینچ ہے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے کہ وہ لوگ وہ بجلی کے سارفین جنہوں نے بجلی استعمال کی تھی تو بجلی استعمال میں جب ان کو فیول ایڈجیسمنٹ کے جو چارجز تھے جو ان کے اوپر آئید کا دیئے گئے تھے تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ فیول ایڈجیسمنٹ نہ لیا تھے لیکن جو بیچارے بل جمع کروا چکے ہیں کیا ان کا بیل ریفنڈ ہوگا کیا حکومت اس چیز کو ریفنڈ کرے گی یہ آنے والا ٹائم ڈیسائیڈ کرے گیا کہ نیچ جو بھی لاتا ہے کیا حکومت اس کو اتنا کم کرتی ہے کہ عوام کو رلیف میں نہیں کیونکہ ہمارے محضرز ادریہ کا یہ فیصلہ ہے کہ بجلی کی پرائز جو ہیں وہ کم کی جائیں بجلی کے جو فیول ایڈجیسمنٹ ہے وہ کم کی جائیں لیکن یہاں پر ایک بہت بری خبر بھی سامنے آئی ہے وہ خبر کو چھو ہے کہ عوام کو بجلی کا ایک اور بڑا جٹ کا نیپرا نے بجلی مزید چار اشاریہ چونتیس روپے فی یونٹ مہنگی کر دی سی پی پی اے نے بجلی چار روپے چار پہ انتر پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی یعنی کہ چار اشاریہ چونتیس روپے فی یونٹ جو ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہے چار پہ ستر پیسے کے قریب مہنگی کرنے کا انہوں نے ریکویسٹ کی تھی لیکن بجلی مہنگی کر دی گئی ہے اور بجلی کی پرائز بڑھا دی گئی ہے جو کہ عوام کے ساتھ سرسر نائنصافی ہے ایک اور بہت بڑی خبر جو کہ بے آپ کے ساتھ شرط کرنا چاہتے ہیں وہ خبر ہے امراحان صاحب سے لیٹیڈ اور وہ خبر یہ ہے کہ نیسٹ مینہ سبتمبر کا فواد چودری نے صادت وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی اطلاعات و نشدیات اور وزیر قانون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دس سبتمبر کو شباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی اب یہ ان کا دعویٰ ہے یہ ان کا انکشاف ہے یہ دعویٰ پورا ہوتا ہے یہ انکشاف پورا ہوتا ہے یہ دس سبتمبر ہمیں پتا چل جائے گا لیکن امراحان صاحب کی ایلی کے اوپر بھی آج ان کی پیشی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا اور یہاں پر امراحان صاحب کے اوپر تو انہیہ دعالت کا کیس بھی چاہ رہا ہے اور اس کے لئے آپ تو شہانہ کا بھی کیس چاہ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ یہ جو ٹاپک ہے جو میں نے آج کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکس کی انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ابھی تک لیتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چیلس پر اکیجئے گا اس ویڈیو کے اوپر میں ایک اوور ویو دے دیرہا چاہتا ہوں کہ پہلی خوشکبری یہ ہے کہ ڈالر کی پرائز اور پیٹرو کی پرائز کم ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ دوسری خوشکبری یہ ہے کہ نو ازار میگا وارڈ سور انرجی منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور چوتھی خوشکبری یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے فیور ایڈجیسمنٹ کی جو پرائز لگا رہی تھی بجلی میں تو انہوں نے اس کو ریڈیوز کر دیا ہے وہ کہا ہے کہ آپ اس کو نکال کر اپنا بل جمع کروا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند دیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چنس پرائی بیڈیو کا نیسوڑے تکلیر دے جاتا اللہ آپ سب کو منعصر ہو اللہ حافظ پاکستان زیدہ بات افاجہ پاکستان زیدہ بات